اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا کرم اور سب سے زیادہ فیمتی چیز جو اللہ نے انعائد فرمائی ہے محض اپنے فضل و کرم سے وہ ایمان ہے اور ایمان سے بڑی کوئی ایسی دولت نہیں ہے جو اس جہان میں کسی کو دی گئی ہو اور اللہ کا وعدہ ہے اس ایمان پر بخشش کا مغزرت کا اس لیے ہمیں اور آپ کو جو سب سے زیادہ جس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ ایمان اور صحیح عقیدہ ہے اس ایمان اور صحیح عقیدے پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات اقل میں بھی آتی ہے کہ جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اتنا ہی اس چیز کی حفاظت کی کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ اس محدود زندگی کے بعد ایک لا محدود زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں حقیقت میں جو چیز کام آئی تھی یہی ایمان ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وہ عقیدہ جو ایمان کے منافع ہے اس چیزے سے انسان دور رہے اور ایمان کی بنیاد اور اس کے تین اہم ستون جو ہیں ان میں ایک ستون تو اللہ تعالیٰ کی توہید ہے اور دوسرا ستون رسالت پر ایمان ہے اور تیسرا ستون آخرت پر ایمان ہے اس لئے جب کوئی آدمی اللہ کی توہید کو مانے گا اور اللہ تعالیٰ کی توہید پر قائم رہے گا تو وہ ایمان کا ایک ستون ہے جس کو اس نے قائم کیا اور اللہ کی اس توہید کی دعوت تمام انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے ہیں اور اس کا اثبات اور توہید کی پوزیٹیف سائید آسان ہے اور اس توہید کے مقابل میں اللہ کی توہید کے مقابلے میں جو ضد قائم ہوتی ہے اس کی نفی مشکل ہے اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے سب سے پہلے سکھائی ہے آپ سوچیں کہ اللہ کی توہید کی ضد کیا ہے اس کے اپوزیٹ کیا چیز ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی توہید کے مقابلے میں اور اس کے ڈائریکٹ اپوزیشن میں شرک آتا ہے تو توہید کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری اور فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسی لیے اللہ تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو قلمہ سکھایا ہے اور لا الہ الا اللہ کی جو تلقین کی ہے اس لا الہ الا اللہ میں نفی پہلے رکھی گئی اور اثبات بعد بھی رکھا گیا یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے قابل ہے اور بندگی کے لائک ہے بلکہ کہا یہ گیا کہ لا الہ کوئی بھی اس کائنات میں بندگی کے لائک نہیں ہے اللہ مگر اللہ تو توحید پر اس شدت سے زور دیا گیا کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ صرف میری واحدانیت پر اقرار کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک تہراتے ہیں ان تمام شریکوں کی نفی کرنا بھی ضروری ہے دنیا میں بہت کم مشرک ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی ذات میں شرک کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جو کفار مکہ کے مشرکین کے ہمسائے تھے یعنی اہل پارس اہل ایران یہ اللہ کی ذات میں بھی شرک کرتے تھے اور اسی لیے ان کے ہاں ایک سے زائد یعنی دو خداوں کا تصور تھا جزدہ اور اہرمن اردو شائری بھری پڑی ہے ان دو خداوں کے ناموں سے ان کا وجود وہیں پایا جاتا تھا اور اہل فارس اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے اور اگر آپ اس مذہب کی بھی تحقیق کر لیں تو وہ بھی بہت کم لوگ ملیں گے جو حقیقت میں اللہ کی ذات کو ایک نہ مانتے ہیں اچھی طرح سمجھنی شاہیے یہ بات کہ اللہ کی ذات پاک میں شریک کم لوگوں نے تھہرایا اور شرک کا یہ راستہ کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں تین ہیں ولی عزباللہ بہت کم ہوا ہے اصل شرک جو دنیا میں ہوا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں اللہ کی صفات میں شرک ہوا ہے اس لیے ہمیشہ بستا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ تھہرا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کھہرانا اور اس کی ذات میں شریک کھہرانا اسے اس طرح سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھلی عزباللہ یہ پوری کائنات ہی ترورتگار ہے پوری دنیا ہی اللہ ہے یہ درخت ہیں یہ بھی اللہ ہے یہ سمندر ہیں یہ بھی اللہ ہے یہ زمین و آسمان ہے یہ اللہ ہی ہے اور اس پوری کائنات میں وہ صرف ایک وجود کا اثبات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ موجود صرف اللہ ہے اور اللہ میں یہ ہر چیز شامل ہے یہ وہ گمراہ کن فلسفہ تھا جس کا حامیدارہ شکوہ تھا اور جس کو جاہل صوفیوں نے وحدت الوجود کا نام دیا اور وہ اتنے گمراہ صوفی تھے کہ وہ وجود اور موجود میں فرق نہیں کر پائے وحدت الوجود اصل میں اور اپنی اصل کے اعتبار سے اسلام کی ان عالی ترین چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور صدقے میں اس امت کو انعائد فرمائیں لیکن ہر چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ خرابی کا باعث بنتی ہے اسی طرح یہ وحدت الوجود کا فلسفہ جن لوگوں نے اسے دین کے طور پر اپنانے کی کوشش کی انہوں نے اس کائنات میں شرط کا پرچار کیا اور اسی اعتبار سے صدق علیہ چشتیہ نظامیہ کے آخری دور میں ایک بزرگ سے راہمہ اللہ بہت اندابات انہوں نے کہی اور وہ اپنے متعلقین کو اور اپنے لوگوں کو مریدوں کو اس کی سے منع کرتے تھے کہ وحدت الوجود کے فلسفے کو اپنی ذات پر غالب نہ کرنا وگر نہ تم لوگ شرط کی طرف چل پڑو گے اور انہوں نے ایسے کمال کی ایک بات فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرق تصویر پہ ہی نہیں بلکہ قوموں کے عروج زوال ان کی تعریف پر بھی ان کی نظر پی انہوں نے کہا ہر قوم جو گمراہ ہوئی ہے اور پچھلی قوموں پر شرط کی وجہ سے جو خدا کا عذاب آیا ہے اس کے جڑ میں اصل میں یہ وحدت الوجود کی بات کی کام کر رہی تھی تو وجود کی وحدت اور موجود کی وحدت یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے خیال خیال اللہ کی صفات میں شرکت کا تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی دوسرا اس کا ساجی اور شریک نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات علیقیہ میں بھی کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے اس طرح اب تعالی شانہ کے وجود کی واحدت کا اثبات اور اس سے ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح اس ذات پاک وردہ لا شریف کی صفات کے متعلق بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہی کی صفات ہیں اور اللہ سے علاوہ باقی کسی میں بھی اللہ تعالی کی یہ صفات اس درجے میں نہیں بائی جاتی جس درجے میں افتا شانہ کے ساتھ تو شرک کا دروازہ کھلتا ہے اللہ تعالی کی صفات میں شرک کرنے سے تو ہمیشہ اللہ کی تولید پر قائم رہیے خواہ وہ اس کی ذات ہے اور خواہ وہ اس کی صفات ہیں اور اللہ تعالی کی صفات میں شرک شروع ہوتا ہے محض یہ ماننے سے کہ اس نے اپنی صفات علیہ میں فلان فلان کو اپنا شریف بنا لیا اور انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ محسوسات کے درجے میں کوئی چیز اسے ملے اور کوئی ایسی چیز ملے جسے وہ محسوس کرے قابط اللہ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تصور کے ساتھ لیکن اللہ کہیں اپنی آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتے اور والی عزو اللہ اس کے مقابلے میں بدخانے میں کوئی جائے تو بتوں کے ساتھ اس کا تعلق بظاہر زیادہ نظر آتا ہے اگرچہ حقیقت میں مومن کا تعلق اللہ سے ایسا ہے جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی تو انسان کی نظر انسان کے حواد یہ چاہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو وہ محسوس کرے اور دیکھے تو شرک کیوں شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں پہلے کسی کو شریف تھیرانا اور پھر جس کو شریف تھیرانا ہے اس کے مجسمے بنانا اس کے بت بنانا اور ہوتے ہوتے جو شرک کا آغاز کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں پڑے لکھے اور مذہبی لوگ اور جب ایک دو چار سدیاں گذر جاتی ہیں تو پھر شرک کا یہ فلسفہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ بت مستقل حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ انہیں خدا ماننے لگتے ہیں حالانکہ اصل میں دیکھا جائے تو ان بتوں کو خدا کسی میں نہیں کہا تھا بلکہ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ٹھہرائے گئے تھے ایک بہت کام دیپ اور گہری بات آپ سے ارت کریں دنیا سے یہ جتنے بڑے برے آسموں میں امدیکہ آف سویلیا یورپ ان سب نے جو آپ حسی مصی اور حضرت مریم کی تصابیر بھ دیکھتے ہیں اور یہ جو صلیب کا آپ نشان دیکھتے ہیں آپ کبھی اس کی اصل حقیقت تک مطالعہ دیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یقینی علم حاصل ہو جائے گا کہ عیسائیت صحیح مذہب تھا وہ اسلام تھا اور اس نے شرک کا جو آغاز ہوا ہے پہلے ہی دن کسی نے مریم اور اسی علیہ صلی اللہ وآلہ کے بتراش کرنے رکھ کیے تھے یاد رکھو سب سے پہلے اللہ تعالی کی قدرت اس کا مظہر مانا گیا سییسی علیہ السلام کو کہ اللہ اتنا قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کے دنیا میں کسی کماری خاتون اور لڑکی کو ایک بیٹا دے سکتا اور یہ وہ چیز ہے جس اب تک مسلمان بھی اپنا ایمان رکھتے ہیں اور عیسائی بھی رکھتے تھے اور اصل بس نظر اتنا ہی تھا کہ اللہ اتنی قدرت رکھتے ہیں اب یہ جو قدرت کا اظہار اللہ نے کیا سیدنا مسیح علیہ سلام کی صورت میں تو گمراہ قوم عیسائیوں نے سب سے پہلے یہ بات شروع کی یعنی عیسائیت نے وگرنہ اس سے پہلے بھی لوگ ایسی کرتے تھے انہوں نے کہا جو خدا کی قدرت کا مظہر ہے اور جس سے خدا کی قدرت کا اظہار ہے اسے بھی قدرت حاصل ہے تو اسے عیسی علیہ سلام نے اللہ کی صفت قدرت مانی گئی اور ماں کیونکہ رحمت کی علامت ہمیشہ سے سمجھی گئی ہے تو یہ معنی گیا کہ حصہ مریم جو تھی وہ خدا کی رحمت میں شریف تھی اور خدا کی صفت رحمت کا وہ مظہر تھی تو اللہ کا عالی کی دو صفات میں شرک شروع ہوا کہ اللہ کو قدرت حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عیسی علیہ سلام کو بھی اور اللہ کو بھی رحمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدہ ماجدہ یعنی سیدہ مریم علیہ سلام یہ بھی رحمت کرتی ہیں اب جب مسیح علیہ فائدہ جب تک انہیں علم نہ ہو مثلا وہ بیماروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں مثلا ان کی روحانیت متوجہ ہو جائے تو قیدی کو آزادی مل سکتی ہے سہت والوں کو کھانا مل سکتا ہے قدرت ہے مسیح علیہ سلام کو لیکن انہیں کیا خبر ہے کہ دنیا کی کس خطے اور کس خصے میں قید پڑ رہا ہے کہ 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 پر کون انہیں پکار رہا تو اس کے لیے یہ ضروری ہوا کہ انہیں اللہ کی صفت علم میں بھی شامل کیا جائے تو اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ان دو صفات میں حسی مسیح کو خدا کا شریک مانا گیا اس لیے خدا کی رحمت کی اس لیے کہا گیا کہ عیسائیت خدا کی رحمت کا مظہر ہے اور خدا کی رحمت کا مظہر ہے اور عیسائی بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور نسیح علیہ السلام بڑے نرم دل تھے اور کیسے تھے کہ ایک گال پر بھی تمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے رکھ دو یہ تار اپسان اور قصے اس لیے گھڑے گئے کہ بنیادی طور اللہ کی صفت خدرت میں اور اللہ تعالی کی صفت علم میں اور اللہ کی صفت رحمت میں جو شرک کرنا تھا اس شرک کو کسی نفسی تری جسے سہارا دیا جائے اب جب یہ عقیدہ بالکل افتدائی دور کے عیسائیوں کے ذہن میں جم گیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ سٹیچوز بنانا شروع کیے انہوں نے آہستہ آہستہ بت بنانا شروع کیے اور ہوتے ہوتے پھر صدیوں کے عمل کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ ان بتوں نے مستقل خدا کی ایسی یہ تکسیار کرنی اور اللہ کو بھول گئے والی عزو اللہ اور ان بتوں کی مرس پیس شروع ہو گئی اس لیے آج بھی کرسمس کے موقع پر اور بڑے بڑی جگہوں پہ سیدنا مسیح کی خدای کے قرانے گائے جاتے ہیں اور یہ اللہ کی صفت علم اللہ کی صفت قدرت اور اللہ کی صفت رحمت تینوں میں ان کبھی بھی اللہ کی صفات میں شرک نہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں شرک ہر قوم میں آیا ہے جب بھی شرک آتا ہے کسی قوم میں تو اللہ کی دو صفات میں انہیں ٹھوکر لگتی ہے پہلے مرلے پر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے حالات کو دوسرا محلہ اس کے بات یہ کہ وہ ہمارے حالات میں تغیر لا سکتا ہے تدیل لا سکتا ہے بس جب یہ دو سپسے کر لیے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کا دروازہ کھل گیا اسی لیے مذہبی تہوار کسی بھی قوم کا ہو اس میں جب شرک پایا جائے گا تو مسلمان اللہ کی توحید پر قائم گئے گا اس شرک میں شرکت نہیں کرے گا امام ابو حفظ سحمد اللہ علیہ کہ کسی آدمی نے عبد اللہ اللہ تعالی عبادت کی خمسین سنہ پچاس برس تک خدا کی بندگی اور خلما برداری میرا پچاس برس تک اور جس دن شرک ہو رہا تھا کافروں کے ہاں اس نے ایک مرگی کا انڈا بھیج دیا اور اس شرک میں شرکت کر لی تو یہ پچاس برس کی عبادت کو آگ لگا دی اقارت ہو گئے پچاس برس کے آمال اس نے اللہ کی صفت میں کسی کو شریک بنا لی اس لیے تب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے جس کلچر میں لوگ رنگے جا رہے ہیں اور جس طرح لوگ پچیس دسمبر کو ہیپی کرس کر رہے ہیں اور یہ دی منا رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس افیدے اور کس نظریے کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہوں کیا ان کا عقیدہ یہ ہے کیسے مسیح علیہ سلام سولی پہ چڑھ گئے تھے کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چاہیے کیا کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کہ اللہ کر سکتا ہے اور مسیح علیہ سلام بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اللہ بارشوں کو برساتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے جو کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہیں اور اسی طرح مسیح علیہ سلام بھی رزق دیتے ہیں اس پہ عیسی علیہ سلام بھی اولاد ان آیت فرماتے ہیں اس مسیح علیہ سلام بھی بارشیں برساتے ہیں اور وہ کام جو پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا وہ اکیلے اور تنہا مسیح علیہ سلام کرتے ہیں کیا یہ عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ ہے تو صاف کر لینا چاہی یہ معاملہ اپنا کہ پھر ہم توحید کے قائل نہیں ہے اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کی توحید کو نہیں مانتے اور اگر کسی شخص کے عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ کرسپس کے کسی اس کا منا رہا ہے اس کا مطلب یہ کس کے نزدیک عقیدے کی اور دین کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اچھی طرح خیال کر لینا چاہیے کہ ہم مزنے کے بعد کس گروپ کے ساتھ آخرت میں اٹھنا چاہتے ہیں خدا کی توحید کا عقیدہ لے کے اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ لے کے یا مشرقین کے ساتھ کہ اللہ کی ان صفات میں ہم کسی اور کو بھی شریف مانتے تھے خود چائز کر لے اور خود انسان اپنا انتخاب کر لے تو شرق اللہ کی صفات کے ذریعے سے آتا ہے ولی یعظو باللہ جل اس کی صفات علیہ میں کسی اور کو شریف خیر آتا اللہ تعالی سے وہ دعا مانگ تے رہنا چاہیے جسے انتخ رضی اللہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اکثر یہ کہتے تھے یا مقلب القلوب اے دلوں کو تبدیل کر دینے والے صدق قلبی علی دینی کا اللہ میرا دل اپنی دین پر قائم گر یعنی جو اصل عقیدہ تو نے دنیا کو دیا ہے اللہ اس اصل عقیدے پر میرے ہم آپ پر ایمان لائیں اور جو چیزیں آپ نے سکھا ہی ہم سب چیزوں کو مانتے ہیں اس کے بوجود آپ خطرہ ہے کہ ہم آپ کے دوست صحابہ کرام رضی اللہ دین سے کبھی پھر بھی سکتے ہیں شرط بھی کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ پورا پورا خطرہ ہے ہر شخص کے متعلق ان القلوب بین اسبعین لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے ترمیان ہے من اصابع اللہ جیسے اللہ کی انگلیاں ہیں اللہ جہاں جیسے چاہے اپنی انگلیوں کو پھیر دے اور لوگوں کے دل پھر جائیں اسی لیے ہمیں یہ دعا تمہیں کی اللہ کی یہ مانگ رہو کہ یا مقلب القلوب سبت خلب علی دین کا اے دلوں کو پھر دنے والی ذات میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے قائم کر دے یعنی میرا دل تیری دین سے اس لسی دے س سلام علی اللہ